سوال کو میں لے کے آگے جاؤں گا اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے ولید اقبال صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے ان کے سامنے یہی سوال رکھوں گا ولید اقبال صاحب قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب لیکن آج انہوں نے ایف آئی اے کے نوٹس پر جواب دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو آپ کا دارہ اختیار ہی نہیں ہے اگر چوری نہیں کہی تو تحقیقات میں تعاون کرنے میں کیوں تاخیر کی جاری ہے یا کیوں تعاون نہیں کیا جارا آپ کے خیال میں دیکھیں جی یہ تشبیر بلکل غلط ہے میں آپ کو یہ صحیح تشبیر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بھی اپنا فیصلہ یا ریپورٹ جو دی ہے ہم اسے اگری ہی نہیں کرتے اور جب اس طرح کی کوئی بھی بات ہو کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ادارہ کورٹ کوئی بھی اس طرح کی جو نیم عدالتی کیونکہ یہ نیم عدالتی ادارہ چلاتا ہے تو جب آپ کسی فیصلے سے متفق نہیں ہوتے آپ سمجھیں وہ غلط ہے آپ اس کے یا تو اس کے اوپر کے فورم پر اپیل کرتے ہیں اور اپیل میں آپ پانگتے ہیں کہ جی اس کی درستگی کی جائے کیونکہ اس میں غلط فیصلہ ہوا ہے یا غلط میتائیز پر پہنچیں یا اگر اپیل اوپیل نہ ہو تو آپ ریٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں عمر ایوک صاحب کے طرف سے جو کہ ایڈیشن سیکرٹی جنرل ہے کہ انہوں نے ایک ریٹ سائر کرتی ہوئی اسلام آباد حائی کورٹ میں اور یہ معاملہ وہاں جو ہے زیر غور ہے اور اس کے علاوہ اور بائی دوئے اس پہ زیادہ تفصیلی روشنی جو جو کیس کے مجھے امید ہے آپ کو بھی دعوت دے کے انہوں سے کس کا عزارہ تفصیلی جائے جائے کیونکہ ولید اقبال صاحب بلا شبہ آپ بھی لوگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ہم آپ سے بھی رہنمائی چاہیں گے اس فیصلے میں اس فیصلے میں سٹیٹ بینک کی طرف سے جو اکاؤنٹس کا بتایا گیا کہ چونتیس غیر ملکی لوگوں نے فنڈنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور تین سو اکاون غیر ملکی کمپنیز نے فنڈنگ کی ہے اور یہ تحقیقات اس وقت ہوئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ پروف بھی سامنے آ چکے ہیں تو اس کو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نتیجے پر ہی پہنچے ہیں نا فورن انڈیویجول کیا ہوتا ہے یا فورن کمپنی کیا ہوتی ہے وہ ایک نتیجہ ہی ہے نا جس پہ وہ پہنچے ہیں کیونکہ جو چیز زیرے کسی حتمی کا موضوع بن جائے یا کسی ریٹ کا موضوع بن جائے تو اس کو تو آپ حتمی فیصلہ نہیں کہیں گے ایک ایسا فیصلہ یہ جس کے خلاف ہم نے مجید چارہ جوئی کے لیے فائل کیا ہوا ہے یہ ایک پہلی بات ہے میں نے کہا ہے نا کہ قانون میں جانتا ہوں غائر ہے اس کی اس کیس میں کیونکہ میں نے نمائند کی نہیں میں نے اس کا ہر ایک لفت نہیں پڑھا میں نے اس کی فائل نہیں دیکھی ہوئی میں آپ کو اتنا تفصیلی جائزہ تو نہیں دے سکتا لیکن یہ میں ضرور ارکت سکتا ہوں کہ اس میں واقعی قانونی طور پر ویگل ٹیم اس میں چھوڑا سے میری مشاہدت کی تھی اور میں بھی موجود تھا کچھ میٹنگز میں وہاں یہ واضح ہے اور میں آپ کو یہ اس کی سیاسی بھی فیلو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس پہ مزید کاروائی تو ہے اگر ریاست یا سٹیٹ یا وفاقی اقبت کرنا چاہتی ہے تو اس میں ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی اور یہ ایف آئی اے کو یہ معاملہ ریفر کرنا بزات خود یا عرض خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایکچولی ہواکی حکومت لوگوں کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگا رہی ہے میں آپ کو اب تشبیح دیتا ہوں کس کی جورسڈکشن بنتی ہے ونید اقبال صاحب آپ بتا دیں میری عرض سننے میری عرض سننے یہ چوری یہ اور اس کے جواب دینے کی بات نہیں ہے میں تشبیح آپ کو دوسری دیتا ہوں بھائی صاحب دیکھیں اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو آپ اپنے آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں نہ جائیں گے یہ بات ہے اگر یہ معاملہ جس نویت کا ہے وفاقی حکومت ایجنسی سے ہی کہے گی انویسٹیگیشن کرے سپیم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پیدا ہے میں اس رائے سے اختلاف کر رہا ہوں ولید صاحب یہ بتائیے پھر کس کی جورسڈکشن بنتی ہے اور کس کو تحقیقات کرنے چاہیے آپ کی خیال میں یہ فیصلہ ہے ہی غلط میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ بھی غلط ہے اور ایک فائی کے پاس جانا بھی غلط ہے تو پھر فائنانسل ٹائمز کی رپورٹ کو چیلنج کی نہیں کرتے آپ لو فائنانسل ٹائمز کی رپورٹ تو عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے کسی کی رپورٹ ہے میں جب کہہ رہا ہوں کسی قانونی معاملے کی حیثیت کیا ہے یہ اس وقت فیصلہ ہوگا جب حتمی اس کے اوپر نسیجہ آئے گا جب تمام اپیلیں اور تمام رٹس وہ اگزاست ہو چکی ہیں اچھا ولید صاحب یہ چھوٹا سا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی گون کی جو کیس کا فیصلہ اگر اسی طرز کا آ جاتا ہے تب بھی آپ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکس پہ بھی غلط ہے لوگ لیگ اور پی 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 اور جے یو آئی ایف جب ان کے فیصلے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی کے کس طرح کے اکاؤنٹس تھے اور کس طرح واحد وہ پارٹی ہے جو فانڈ ریزنگ کرتی ہے یہ میں ان کی بات اگری کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو فورن ایڈیڈ پارٹی ہے جو فورن ایک اجنڈے پر چل رہی تھی ملک اندر تباہو برباد کرنے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایڈ این کا ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی ایسی فورن فنڈیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے آپ فورن ایڈیڈ پارٹی ضرور ہے ملید صاحب آپ بات کمپلیٹ کیجئے آپ بات کمپلیٹ کیجئے آپ میری بات کمپلیٹ ہونے سے دیکھیں دوسرے مہمان کا مجھے تو آپ نے بتایا بھی نہیں کہ مہمان کون بول رہی ہے لیکن میرا اختلاف ہے رائے ہیں واضح ان سے ہنہ پر وز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کہا جی اہم الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ بھی نہیں یہ ریپورٹ ہے ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں جب آئین اور کانون نے چارا جوئی دی ہوئی ہے ہم چارا جوئی کی طرف جا رہے ہیں ایف آئی اے کی جوریسڈکشن اس میں نہیں بنتی اور جب یہ فیصلہ کسی متعلقہ عدالت کمپیٹنٹ جوریسڈکشن میں جائے گا تو یہ آپ کو بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ خلط جوریسڈکشن اپلائے کر رہے ہیں اور یہ آل ریڈی چیلنج ہوا ہے اسٹر ساتھ کے بھی کیس میں آپ نے دیکھا ہے ان کو بھی چھائی خوالیز بھی مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا ملی گرسیب آپ کا پوائنٹ آگیا میں گفتو کی سلسل کو آگے بڑھاتا ہوں اخبار کی ریپورٹ کی وہ جتنا مرضی بڑا اخباروں سے کوئی ایسی ایسی ہوں ٹھیک ہو گیا